اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل دیوانگی کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ سلطان ملنے آیا ہے اپنے چچا سے اس چچا سے ملنے آیا ہے جس کی بیٹی کا قتل اس کے ہاتھ تو ہوا ہے اور اس کی امہ بھی سلطان ہی کی وجہ سے قتل ہوئی ہیں دوستو ڈرامس سیریل میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ سلطان اپنی چچی سے ملنے آتا ہے ان سے بات کرتا ہے تو چچی کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو تم تو میری بیٹی کے بھی قاتل ہو اور ساتھ میں اس عورت کے بھی قاتل ہو جس نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ سلطان ان ساری باتوں سے بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اگر وہ نرمین کو ماف کر لیدہ یا پھر نرمین اپنے کیے پی شرمندہ ہوتی تو شاید یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا ان لوگوں کو لیکن یہ سب نرمین کی وجہ سے بھی ہوا ہے اس نے بھی ان دونوں کے رشتے کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کے ساتھ بار بار نگین کو بیچ میں گسیٹنا چاہا اور نگین اور سلطان کے درمیان بھی غلط فہمی پیدا کرنے والی وہیں تھی لیکن پچھلی باتیں دہرانے کا کیا فائدہ ہیں جب کوئی ثبوت ہی نہ ہو انسان کے پاس دوستو آپ دیکھیں گے کہ سلطان کو نرمین کے امی کہہ دیتی ہیں کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو تو سلطان کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے تو مل سکتا ہوں میں ایک بار آخری بار اسے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن نرمین کی ممہ کہتی ہیں کہ نہیں تم اس سے بھی دیکھنے کا حق کھو چکے ہو کیونکہ تم اس کے ماں کے قاتل ہو دوستو ڈراما سیریل کے سٹارٹنگ میں آپ دیکھیں گے کہ جب سلطان آتا ہے اور بہت غصے میں دادی اسے کہتی ہیں کہ تم نے ہی نرمین کو مارا ہے تو یہ بات سن کر نرمین کے ابا برداش نہیں کر پاتے وہ بہت غصے میں جاتے ہیں پسٹول لے کر آتے ہیں سلطان پہ گولی چلانا چاہتے ہیں لیکن سلطان کی دادی ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور یوں سلطان تو بچ جاتا ہے لیکن دادی اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتی ہیں تو دوسری جانب نگین بھی بہت پریشانی میں ہیں کیونکہ حارون اس کی کوئی بات نہیں مان رہا ڈراما سیریل کی نئی پرومو آپ کے کیسی لگی ضرور بتائیے گا شکریہ